بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم میں آپ کے سامنے آج وعی کی اقسام اور ما تشریح بیان کروں گا کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وعی کی تین قسمیں ہیں ایک روح الامین دوسری روح القدس تیسری روح الحمر پس روح الامین کی بائی قلب کے جوف اول پر تلالت کرتی ہے کیونکہ یہ جوف نتت اور زبان کے درمیان ایک پرتہ ہے اور کل اقسام بائی و الہام میں اس بائی کا بڑا جرچہ ہے اس کے بعد اول قدس ہے اور یہ وہ انوار ہیں جو لہوے محفوط سے قلب کے دوسرے جوف پر نازل ہو کر ایمان اور بچیرت ذکر کو ثابت کرتے ہیں اور انوار ربانی اور لطائف ایمانی اس پر جلوہ فروضی کرتے ہیں اور یہ جوف یعنی قلب کا دوسرا حصہ نور اقدس کا محل ہے اور سمات اور عقل اسی میں ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے مردہ کو اپنی آواز سنا سکتے ہو اور نہ بیرے پن کو اپنی پکار سنا سکتے ہو یہ جہاں موت ہے ہسی موت مراد نہیں بلکہ کبر و اسیان کی موت مراد ہے اور بیرے پن سے کانوں کا بیرہ پن مراد نہیں کیونکہ کان تو وہاں موجود تھے بلکہ اس سے وہی سنتا سنا مراد ہے جو فواد قلب سے متعلق ہے اور یہی حق کا مقام ہے اور یہی روح عمر ناظر ہوتی ہے جس کا اشارہ تمکن اور حقیقہ جمع کی طرف ہے اس تنزیل کے ساتھ صرف رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مقصود ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَامِلُوا صُوالِحَاتِ صَيَّجَالُوا لَهُمْ لَهُمُ الرَّحْمَانُوا خُدْتَانَ بے شاک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان قریب رحمت ان کے لئے معاتت یعنی معاتت اِقُل اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پیدا کرتے گا بس وہ اللہ ہی سے محبت کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں سکرِ الٰہی اور قرآن شریف کی قذرت اور مدعومت سے اللہ کی محبت پیدا کی اور قلب سے کسی عمل کو نہ کیا انہوں نے اپنے نفس کو تعلقات اور خیشات سے اس قدر دور رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حافل ہو گئی ان کی ہر بات حکمت کا کلمہ بن گئی ان کی ہر ایک حرکت کا درجہ بلند ہو گیا اور ان کی روح اچھے کے ایمانیہ اور اچھے کے فلامیہ اور انوار شریعہ سے اس قدر محبت کرنے لگی کہ محبت کے آثار اس کی روح میں نمائیہ ہو گئے جو عالمیں موامات کو حالتِ کشم میں ملہدہ کرتے اور جو دو نعمتیں اولیاء کے لئے ہیں اور جو عذاب کبار کے لئے اللہ نے تیار دیا ہے سب اس روح کو بیش آتے ہیں تب یہ اور زیادہ محبت ہے جلائی کی طرح غابے راخب ہوتی اور اس کا شوق و ذوق پڑ جاتا اور اس کی عطل مطنوعاتِ الہی اور اثرارِ آجات میں زیادہ بیتر کرتی ہے پھر جیسے جیسے یہ محبت پڑتی ہے اس کے دنیاوی تعلقات ترک ہوتے جاتے ہیں اس محبت کے سبب سے اللہ کے ہر ایک حکم کو بجا لاتا اور جو سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے حکم کیا ہے وہ خیر، سلح اور نفع کامل ہے اور قلب جب محبت کی طرف نظر کرتا ہے دعا جائے بے ملکوت سامنے نظر آتے ہیں اور بھائی الہامی کے خطاب اور حقائقِ علوی سے مجھرب ہوتا ہے یہ تھی بھائی الہی کی اقوام کی تجریح اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظروں بhasکت سامنے کبھی موسیقا موسیقی